عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم قیامت کی علامات سغرہ میں دوسری علامت کا بیان کریں گے اور دوسری علامت ہے کہ قربے قیامت میں وقت سکڑ جائے گا وقت کو یوں سکیڑ دیا جائے گا اور وقت کے اکائیاں اپنی اصل حقیقت سے بہت نزدیک تر اور کم تر ہو جائیں گی اس کا بیان حدیث سہیہ میں قصرت سے آیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر نائن ایٹی نائن میں یہ حدیث موجود اور اس کے بعد صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھین سو بہتر میں اور مسلمت احمد بن حمبل حدیث نمبر آٹھ ہزار ایک سو بیس حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشار فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ چیزیں واقع نہ ہو جائیں اس میں آپ نے فرمایا وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلُ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانِ کہ زلزلِ کسرت سے آئیں گے اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ زمانے کے ایک آئیاں سکڑ جائیں گی یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا ہم آئے روز مشاہدہ کرتی ہیں کہ زمان کا متقارب ہونا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب بھی بالکل سراحت کے ساتھ حدیث میں آیا ہے یعنی وقت کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی اور وقت اتنی تیزی سے گزرے گا کہ جس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوگا اس کا بیان حدیث پاک کے اندر آیا ہے اور یہ حدیث پاک صحیح امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں بیان کی دس ہزار نو سو چھپن اور امام ترمزی نے دو ہزار تین سو بتیس اور امام ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر چھے ہزار آٹھ سو بیالیس اور امام ابو یالہ نے مسند ابو یالہ میں چھے ہزار چھے سو اسی بیان فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ بے شک قیامت واقع نہیں ہوگی جب تک کہ زمانیں قریب نہ ہو جائیں اور کتنے قریب ہو جائیں فرمایا سال مہینے کی طرح گزرے گا وَيَقُونَ الشَّحْرُ کَلْ جُمْعَاتِ اور مہینہ ہفتے کی طرح گزرے گا وَتَقُونَ الجُمْعَاتُ کَلْ يَوْمِ اور ہفتہ دن کی طرح گزرے گا وَيَقُونَ الْيَوْمَ وَيَقُونَ الْيَوْمُ قَسَّعَاتِ اور دن ایک گھنٹے کی طرح گزر جائے گا جیسے کہ آگ کا شولہ کھجور کے پتوں کو جلاتا ہے اتنی تیزی کے ساتھ وقت گزرے گا یعنی سال مہینے کی طرح گزر جائے گا مہینہ ہفتے کی طرح گزر جائے گا ہفتہ یوں گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے اور دن یوں گزر جائے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے یعنی وقت کی اکائیوں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا اور رضو نے فرمایا کہ جب وقت کی اکائیوں سے برکت کو اٹھا لیا جائے جب سال مہینوں کی طرح گزرنے لگ جائیں جب دن گھنٹوں کی طرح گزرنے لگ جائیں جب مہینے ہفتوں کی صرفتار سے گزرنے لگ جائیں تو پھر انتظار کرو چونکہ وہ وہی وقت ہے جب قیامت کو اللہ رب العزت قریب کر چکا ہوگا اور قیامت کسی بھی وقت برپا ہو چکی ہوگی تو یہ ہم آج مشاہدہ کرتے ہیں کہ کس تیزی کے ساتھ وقت گزر آئے ہم عام طور پر بات چیت میں بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں جمعہ پڑھا یار ابھی تو جمعہ پڑھا تھا اگلے چند دنوں میں پھر جمعہ آ گیا اور وہ ایکچولی تو وہ پورا ٹائم گزار کے ساتھویں دن آیا ہوتا ہے ساتھ دن پورا ہفتہ گزار کے لیکن ہمیں یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دو یا تین دن گزریں ہیں اتنی تیزی سے آ رہا ہے سال گزرتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا اگلہ سال آ گیا ہے ہمارے عزت و عقارب جو دنیا سے گئے یوں لگتا ہے کہ کل کی بات ہے تو وقت کی اکائیاں سکڑ جانے کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہم اس کا پوری سراحت کے ساتھ اور پوری وضاعت کے ساتھ اور پورے شعور کے ساتھ اس کا اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں کہ وہ علامت جو اگرچہ کے علامات سغرہ میں سے ہیں یہ علامت پوری شد و مت کے ساتھ پوری ہو چکی ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنے حال پہ لطف و کرم کرنے کے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرمائے والسلام وما علینا اللہ البلاخ